بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے جی الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے دوستو آج میں کر رہی ہوں چھوٹی سی سیلیبریشن سیلیبریشن کس چیز کی ہے آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں پہلے آپ میری ساتھ جو ہے نا ملکے کھیر بنوائیں بنائیں یا مجھے دیکھیں کہ میں کس طرح کھیر بنا رہی ہوں جی تو دوستو میرے پاس گاجریں ہیں تین عدد اور چاول ہیں آدھی پیالی اور دودھ ہے تقریباً ڈیڑھ کلوں کے قریب جو میں نے اوپر رکھ دیا ہے آگ کے اُبلنے کے لیے اسے بوئل جو آنا آجاتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر جو آنا چاول ڈالیں گے جب تک دودھ بوئل ہوتا ہے میں گاجر کو اس کو مولی کا شکار لیتی ہوں جی دودھ اُبل چکا ہے اور اب میں چاول جو آنا اس کے اندر ڈالوں گی اور چمچ کو ہلا دوں گی اور گاجر جو آنا وہ میں مولی کا شکار چکی ہوں اور اس کو بھی اندر ڈال دوں گی جب ایک بالا آ جائے گا چاولوں کو اور ساتھی میں آدھی پہلی جو آنا چینی کے ڈال رہی ہوں چینی میں کم ہی رکھتی ہوں اس لیے میں اتنی ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں چینی اور چینی نہ تو بہت زیادہ ہوں نہیں چاہیے خیر میں اور نہ ہی بہت کام تو اس طرح اگر بہت زیادہ چینی ڈال دیں گے تو دودھ کا ذائقہ جو ہے نا وہ خیر میں اتنا اچھے سے واضح نہیں ہوتا ساتھی میں نے اس کے اندر دو چھوارے ڈالے ہیں اور اس کے اندر میں نے کچھ بادام تھے وہ بھی کٹ لیے ذائقہ کے لیے تھوڑی گری کٹ کے ڈال دی چھوارے میں نے اس لیے ڈالے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کھیر جو ہوتی ہے وہ بادی ہوتی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کھیر بادی ہوتی ہے تو پھر آپ ایک دو چھوارے جو ہے نا اس میں ایڈ کر لیں تو اس کی جو بادیت ہے نا وہ تقریبا نہیں مار جاتی ہے اور آپ کو کھیر جو ہے نا نقصان نہیں دیتی جوڑوں اور پٹھوں کو اور آپ مزے کی ریسپی جو ہے نا بنا کے کھا سکتے ہیں سردیے ہیں ونٹر ہے تو بستر میں زیادہ ٹائم گزر رہا ہے تو سبی کا دل کرتا ہے کہ یہ اچھی اچھی چیزیں جو ہے نا کھانے کو ملیں اور بار بار چائے ملے تو پھر آپ جو ہے نا تھوڑے سے دودھ میں آپ نے لیکھا کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی خید جو ہے نا ہماری پاک رہی ہے اور تقریبا نہیں تیار ہو گئی ہے اور جی یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جی الحمدللہ سے الحمدللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہن بھائیوں کی تامن سے میری ہماری جو ایک ویڈیو ہے وائرل پہ جا رہی ہے اس پہ بیس ہزار جو ہے نا ویوز کمپلیٹ ہو چکے ہیں بہت اچھا واش ٹائم بھی ملا مجھے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب بہن بھائی اسی طرح میسہ تعاون کرتے رہیں گے اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایک کلک کی دوری پہ کسی بھی یوٹیوبر کی کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے اسی چینل پہ اور میرے مطلب کے چینل مونو رائز بھی ہو اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا چینل آپ کے سبسکرائبر کے حق دار ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر یہاں تک آ ہی چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوستو میں شیئر کر دیں اور سب سے بڑی ہیلپ جو ہے وہ ویڈیو کو فول واش کرنا ہوتی ہے کسی بھی یہ چینل کی آپ ویڈیو کھولتے ہیں آپ کے سامنے ویڈیو آتی ہے تو آپ اسے فول واش کیا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اس سے نقصان ہوتا ہے چینل والے کا اور جی بچوں کو میں نے پلیٹوں میں ڈال کے دیئے تو مجھے بچپن یاد آ گیا کہ ہم بچپن میں کھیر جلدی تھنڈی نہیں ہوتی تو جو ہماری آپییں باجییں امی چاچی نا نیدہ دی بغیرہ تھی تو وہ اس طرح پراتوں میں اور کنالیوں میں ڈال کے تو رکھ دیا کرتی تھی اور ایک کنالی یا ایک پرات کے اندر دو دو تین تین بچے لگا دیتی تھی کہ آپ کی یہ اکٹھی آپ نے کھانی ہے تو میں نے سوچا آج میں نے ہسپن کے ساتھ پرات کے اندر کھانی ہے تو کھیر کو نہ میں نے ایسے ہی ڈالا اور دھوئیں کی وجہ سے یہ دیکھی ریزلٹ جو ہے نا ایسے ہی آرہا لیکن ماشاء اللہ سے کھیر جو ہے نا بہت مزے کی بنی ہے خوشبو بھی اچھی ہے علاچی بھی میں نے ڈالی ہے اس میں اور یہ دیکھئے ذرا ہیلنی رہی اور ساتھ ٹھنڈی ہوتی ہوتی نا مزید یہ ٹھیک سی ہو گئی ہے جامسی گئی ہے ان تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور الحمدللہ سے میں نے شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے اور میں بہت خوش ہوں میں نے کچھ صدقہ و خیرات بھی دی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور تمام لوگوں نے جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ان کا شکریہ اللہ حافظ